بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے دستخوان میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید امید کرتی ہوں سب لوگ خیلی سے ہوں گے آج جی کے لیے ریسپی میں میں آپ سے شیئر کروں گی ایک بہت ہی زبردست کریمی چیزی بیک پوٹیٹو کی ریسپی جس کو آپ ایز ای سائیڈ ڈیش بھی بنا سکتے ہیں لنچ یا ڈینر میں بہت زبردست منتی ہے تو چلیں اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جی یہاں پر میں نے سمول سائز کے فائف آلو لیئے ہیں اور ان کو میں اچھے سے پیل کر کے دھو کے راؤنڈ سلائس میں کٹ لوں گی جی پوٹیٹو کو میں نے دھو کر اچھے سے دیکھیں راؤنڈ سلائس میں کٹ لیا ہے اب جی ہم فلیم آن کریں گے اور ایک پتیلہ رکھ دیں گے اب اس میں میں سب سے پہلے جی ڈال دوں گی جو ہم نے سلائس کر کے رکھے تھے اب میں اس میں شامل کروں گی ون این ہاف گلاس آف ملک اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف کپ ڈبل فریش کریم اب میں اس میں شامل کروں گی کچھ سپائسیز تو سب سے پہلے میں شامل کروں گی یہاں پر ون ٹی سپون بلیک پیپر کٹیوی ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ون ٹی سپون نمک اب اپنے ذائقے کی ساب سے شامل کریے گا ون فورتھ ٹی سپون نٹمک کا پاوڈر اب میں مکس کر لوں گی اور اوبال آنے کے بعد صرف میں نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہم آلو کو اس میں پکائیں گے دودھ میں یہ ہلکی سے سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس کو بیکنگ پریر میں لگا دیں گے بس اب ہم اوبال آنے کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد تین سے چار منٹ کے لیے ہم ان کو پکائیں گے دودھ میں دیکھیں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر پکا لوں گی تقریباً 5 منٹ ہم نے ان کو پکا لیا ہے اب ہم فریم آف کر دیں گے یہ دیکھیں اتنا لیکوڈ ان میں رہنا چاہیے اب میں ان کو بیکنگ پریر میں ڈال دوں گی پوٹیٹوز کو میں نے بیکنگ پریر میں لگا لیا ہے اب یہاں پر میں نے پاس ہنڈرڈ ڈرام موزریلا چیز ہے آپ چاہے تو چیٹر چیز بھی لے سکتے ہیں اب میں یہ ان پوٹیٹوز کے اوپر اس کو سپریٹ کر دوں گی ہر طرف چیز میں نے جی پوٹیٹوز کے اوپر لگا لی ہے اب میں اس کو ٹو ہنڈرڈ پری ہیٹ آون میں بیک کروں گی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے جب اس کے اوپر بہت نائس سا براؤن کلر آجے کا پھر ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کو بیک کریں گے اور بیک ہونے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنی ہے 20 منٹ ہو چکے ہیں جی پوٹیٹوز ہمارے تیار ہیں اب اوپر کو ہم کر دیں گے اوف کتنے یہ زبردوس لک میں لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی مزیدار ان کی لک آپ اس کے اوپر فریش گرین باریک کٹا ہوا کرینڈر یا پارسلی ڈال سکتے ہیں اس سے اس کا لک اور زبردست لگے گا آج کی مزیدار ریسپی کریمی چیزی بیک پٹیٹو تیار ہیں جی آپ اس کو ضرور لنچ یا ڈینر میں بنائیں جو بچے یا بڑے چیز لور ہیں ان کو یہ بہت پسند آئے گی امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل پر نئی ہے چینل کو سبسکرپ کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جہاں بھی رہیں خوش رہیں شکریہ